اسلام علیکم ویلکم ٹو سو میراس ٹیسٹی کچن ارنڈ بلوگز و میتھا آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے کی ٹی ٹائم ریسپی بنا رہے ہیں تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کپ گریٹ کیا اور موزیلا چیز لیا ہے اب میں اس میں ایک تے بسپون یلو بیل پیپر اور ایک تے بسپون ہی اور ایک تے بسپون ہی ریڈ بیل پیپر ڈالوں گی گرین بیل پیپر میں نے چلی نہیں ڈالی کیا اس کی جگہ میں نے گرین چلی ڈالی ہے اور دو تے بسپون ہم اس میں چوب کیا ہوا پیاز شامل کریں گے آپ چاہیں تو آپ گرین چلی کے جگہ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں صرف ہاف ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سے ڈیر ٹی بل سپون ہم چیز لیں گے ہاتھوں میں اور اس کا دبانے کے بعد چھوٹا سا بول بنا لیں گے ہلکے ہاتھوں سے دبا کر ہم اس کا ایک چھوٹا سا بول بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنے سارے بول تیار کر لیں گے چیز کے چیز کے بول بنانے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے پانچ سے ڈس منٹ کے لیے یہ میرے پاس دو بڑے سائز کے بوائل کیے ہوئے پوٹیٹو ہیں ان کو ہم اچھی طرح میش کر لیں گے پوٹیٹو کو ہمیں بہت اچھے سے میش کرنا ہے پوٹیٹو جب میش ہو جائیں تو ہم اس میں بھی ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سرخ میرچ پاورڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں بلیک پیپر کا شامل کریں گے یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم پوٹیٹو کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر کوئی لمز رہ بھی گیا ہے تو وہ ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم میش کر لیں گے اور یہ ہمارے پوٹیٹو بھی ریڈی ہو چکے ہیں چار سے پانچ ٹی بر سپون کے قریب ہم پوٹیٹو اپنے ہاتھ میں نیں گے اور اس کے سینٹر میں ہول سا بنائیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ سینٹر میں چیز کا باہر رکھنے کے بعد آہستہ اس کا ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ ہماری چیز کہیں سے بھی بہن نہ نکلے پر فیکٹ ریسپی بنانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک زور واج کیا کریں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے مس نہ ہو اور یہ دیکھیں اب اسی طرح ہم اپنے سارے چیز پوٹیٹو بول تیار کر لیں گے اور بہت اچھے سے ان کو ایک براؤن شیف دے دیں گے میرے چکس بول تیار ہوئے ہیں اب میں چھے سلائس لوں گی جس کے میں نے کورنرز کٹ لیے ہیں سلائس کو پانی میں ڈپ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو آہستہ آہستہ پریس کرتے رہیں گے تاکہ سارا پانی جو اس میں سے نکل جائے اب اس کے اندر ہم اپنا چیز پوٹیٹو والا بول رکھیں گے اور بریٹ کو آہستہ آہستہ ہم کلوز کر دیں گے یہ ویلا کام تھوڑا کیئر فول ہی کرنے والا ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے اسی طرح ہم آہستہ آہستہ اپنے سارے بول تیار کر لیں گے اور ہمارا میڈیم ٹو لو فریم پر گرم ہو چکے ہیں اب ہم اپنے تیار کرے ہوئے بول اس میں ڈال دیں گے جب ہم بول میں ڈالیں گے تو اس کو ہم نے جلدی ٹرڈ نہیں کرنا تاکہ یہ ٹوٹنا جائیں 20 سے 30 سیکنڈ کے بعد ہم فوکی مدر سے آہستہ سے اس کو ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصور گولڈن کلر آ چکا ہے سائٹ پر اسی طرح ہم اس کو ٹرن کرتے ہوئے چاروں طرف اس کے ایکوال کلر لے کے آئیں گے اور جس طرف سے آپ کو تھوڑا لائٹ کلر لگے آپ اس طرف سے بول کو ٹرن کر دیں تاکہ ہر طرف ایکوال کلر آ جائے اور جب بوز پر ہر ٹرپ سے گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کو ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا اویلہ ہو ہمارا ایبزرب ہو جائے اب ہم بوز کو نکال لیں گے اور ہی لیجئے ہمارے بہت ہی مزے کے اور یمی بریڈ چیز پروٹیٹو بولز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں جو باہی سے بہت ہی کرنچی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ اور چیزی ہیں اور ان کی لکھ دیکھیں کتی زبردست ہے اور باہی سے تو یہ کرنچی ہیں لیکن اندر سے یہ بہت سوفٹ اور چیزی ہیں اور ان کی لکھ دیکھیں کتی زبردست ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور ٹی ٹائم کے لیے کہ تو یہ بہترین ریسپی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل ایک ان کو دبانا مت بھولیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ